مرک زیکر برگ کو خط وزیراعظم کا توہین امیز مواد پر پابندی کا مطالبہ کیا گیا ہے اور مسلمانوں کے خلاف مواد کی حاصلہ شکنی کی جائے وزیراعظم عمران خان نے فیس بک کے بانی مارک زیر برگ کو اسے مطالبہ کیا ہے کہ فیس بک ہورو کاسٹ کی طرح اسلام مخالق مواد پر پابندی آئیت کرے عمران خان نے فیس بک پر اسلام و فوبک مواد کی نشاندہ ہی بھی کی ہے اور وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اسلام مخالق مواد جو ہے وہ سوشل میڈیا بشمول فیس بک پر پھلایا جا رہا ہے ایسا مواد نفرت انتہا پسندی اور تشدد کی حاصلہ افزائی کر رہا ہے عمران خان نے کہا کہ فیس بک کی طرف سے ہورو کاسٹ پر تنقید پر آئیت پابندی کی تعریف کرتا ہوں آج دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کے خلاف اس طرح کا معاملہ دیکھ رہا ہوں انہوں نے مزید کہا کہ بدقسمتی سے مسلمانوں کو لباس سے عبادت تک کے ذاتی انتخاب سے روکا جا رہا ہے ہم مسلمانوں کے خلاف دنیا کے مختلف ممالک میں یہی صورتحال دیکھ رہے ہیں بدقسمتی ہے کہ بدقسمتی سے کچھ ممالک میں مسلمانوں کو شہریت کے حقوق بھی حاصل نہیں ہے دوسری جانب شاہ محمد قریشی نے کہا کہ فرانسیسی صفیر کو گستخانہ خاکو پرہتجاز جکارٹ کر آجائے گا فرانسیسی صفیر کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا نفرت کے بیچ بوئی جا رہے ہیں نتائج شدید ہوں گے شاہ محمد قریشی نے مزید کہا کہ فرانسیسی صدر کے غیر ذمہ دارانہ بیان نے جلتی پر تیل کا کام کیا آزادی اظہار رائے کی آر میں مسلمانوں کی دل آزاری کا کسی کو حق نہیں وزیر اعظم میں اکوام متحدہ جنرل اسمبلی میں اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائی اوائیسی کے آئندہ ازلاس میں جامعہ کرادات پیش کروں گا اکوام متحدہ فل فور اس نفرت آنگیز بیانی کا نوٹس لے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے اپنے بیان میں کہا کہ گستخانہ خاکوں سے پوری دنیا میں غم و غصہ پایا جاتا ہے اکوام متحدہ فل فور نفرت آنگیز بیانی کا نوٹس لے نفرت کے بیچ بوئے جا رہے ہیں اس کے نتائج شدید ہوں گے فرانسیسی صدر کے غیر ذمہ دارانہ بیانات نے جلتی پر تیل کا کام کیا آزادی اظہار رائے کی آر میں مسلمانوں کی دل آزاری کا کسی کو حق نہیں شاہ محمد قریشی کا مزید کہنا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے چارلی حیبڈو نے گستخانہ خاکش آئے کی فرانسیسی اخوار کی ناباک جسات پر شدید احتجاج اور مزمت کی ہے کبھی قرآن پاک کو شہید کرنے کے واقعہ سامنے آتے ہیں وزیراعظم نے اقوائے متحدہ جنرل اسمبلی میں اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائے وزیراعظم نے بانی فیس بک سے اسلام خالی مواد روکنے کا کہا اوائیسی کے آئندہ ادلاس میں جامعہ اقراضات پیش کروں گا پندرہ مارس اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن کے طور پر تائے کرنے کی تجویز دیں گے دوسری جانے موسلم مالک میں فرانسیسی صدر کے بیان پر غم و غرصہ ترک صدر کا میکرون کو پھر دماغی معینے کا مشورہ دیا گیا ہے ایران قطر اوائیسی سے اور خلیجی تعاون کانسل کی شدید موظمت بھی کی گئی ہے قویت سعودی عرب قطر اور اردن میں بھی فرانسیسی اشیاء کا بائکاٹ کر دیا گیا ہے دھاکہ اور بیت المقتص میں نامو سے رسالت کے لیے جو ہے وہ ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ موسلم مالک میں فرانسیسی صدر کے بیان پر غم و غرصہ شدید پایا جا رہا ہے ترک صدر کا میکرون کو پھر دماغی معینہ کروانے کا مشورہ دیا گیا ہے ایران قطر اوائیسی اور خلیجی تعاون کانسل کی شدید موظمت بھی کی گئی ہے اور قویت سعودی عرب قطر اور اردن میں بھی فرانسیسی اشیاء کا بائکاٹ کیا گیا ہے دھاکہ اور بیت المقتص میں نامو سے رسالت جو ہے وہ ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں ناملج یونیورسٹی میں پاکستان کی پہلی نالی سٹی کا قیامت میرا خواب ہے وزیراعظم نے نالی سٹی کا بانسٹر پلان بھی اپنے ٹوئیٹ میں شیئر کیا وزیراعظم عبران خان نے سماجرابطی کے ویب سائٹ ٹوئیٹر پر اپنے ٹوئیٹ میں کہا کہ پاکستان کا پہلا علم کو شہر بنانے کا خواب ہے وزیراعظم نے نالی سٹی کے ماسٹر پلان کی ویڈیو بھی ٹوئیٹ کی گزیشتہ روز ماروخ گلکار علی زفر نے اپنے ٹوئیٹ میں بتایا کہ انہیں نامل نالی سٹی کا صفیر مقرر کیا گیا ہے دو روز پہلے وزیراعظم نے نامل یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا نامل ایک عالمی بیار کی یونیورسٹی ہے نامل ایک نالی سٹی بن رہا ہے یہ یونیورسٹی علاقے کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کی رسرش کے لیے ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہاں سے بیٹھ کر طلبان برطانیہ میں فوسٹ ویژن لی وزیراعظم نے کہا تھا ہم پلان کرے ہیں لڑکیوں کی سکول میں ٹیچرز کیسے لانی ہیں میں نے یہاں کے حالات دیکھے ہیں جب تک کسی کو احساس نہ ہو وہ ان کی مدد کیسے کرے گا اب بات کرتے ہیں آر انچ ٹرین لائن کی تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں لاہور میں آر انچ ٹرین روا دوا ہو گئی ہے پہلی ٹرین ساڑھے سات بجے روانہ اور رات ساڑھے آٹھ بجے تک کی زہولت مئی اثر ہو گی اس کے ساتھ 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 کلومیٹر ٹریک پر 24 ایلیویٹڈ اور دو انڈرگراؤنڈ سٹیشنز بھی بنائے گئے ہیں بڑا خیر لاہور کے لیے انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہو گئی ہیں لاہور میں آر انچ ٹرین روا دوا ہے آر انچ ٹرین منصوبے میں ساتھ کلومیٹر ٹریک پر 26 سٹیشنز بھی بنائے گئے ہیں انڈیرا گوچنا سیلی ٹاؤن تک ٹرین چلے گی جس کا کرایا 40 روپے مقرر کیا کیا ہے 24 سیلیویٹڈ ہیں دو انڈرگراؤنڈ سٹیشنز بنائے گئے ہیں منصوبے کا معاہدہ پاکستان اور چین کے درمیان میئی 2014 میں ہوا تھا سیون کے مطابق ٹرین منصوبہ 27 ماہ میں مکمل ہونا تھا تاہم یہ منصوبہ 60 ماہ کے عرصہ میں مکمل ہو رہا اور آرنج ٹرین کے گیارہ تاریخی مقامات پر 16 ماہ تک کامیراتی کام بند رہا ہے آپ ڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ ملاخر یہ منصوبہ کافی دیر سے جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو رہا تھا اور لاہور کے باسی بہت ٹائم سے ٹرین کے چلنے کا انتظار کر رہے تھے اور اب وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں لاہور میں اب آرنج ٹرین جو ہے وہ لاہور کی سڑکوں پر لاہور کے ٹریکس پر روا دبا ہیں کیس جاؤزے سے پوچھتا ہے کہ کیس آپ نے سفر کیا ابھی ٹرین میں یا نہیں اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیجئے گا آج لاہوریوں کو جو ہے کہ عرصے سے انتظار تھا اورنج لائن ٹرین میں سفر کرنے کا گزشتہ روز جو ہے وہ اورنج لائن ٹرین کا افتدا کیا گیا اور آج جو ہے اورنج لائن ٹرین کو شہریوں کو سفر کے لیے جو ہے وہ میسر ہے اور شہری بڑی تعداد میں اورنج لائن ٹرین میں سفر بھی کر رہے ہیں اور کافی زیادہ کچھ بھی دکھائی دیتے ہیں لاہوریوں کو یہ کہنا ہے کہ واقعی لاہور لاہور ہے اور اس میگا پروجیکٹ میں جو ہے وہ جو بھی چاہے حکومت ہے چاہے پی ٹی ای نے بنائی ہے چاہے نون لیگ نے اس پروجیکٹ کو بنائی ہے لیکن عوام اس کے سفر سولیات سے کافی زیادہ لکسندوز بھی ہو رہے ہیں اور ان کو سفر سولیات میسر بھی آ رہی ہیں ڈیرہ گجرہ سے لے کے ٹھوکر نیاز لیگ تک 26 سٹیشن ہے جن پہ جو ہے وہ پنٹالیس منٹ تک جو ہے وہ اگر نیرا گجرہ سے ٹھوکر تک کوئی مسافر جانا چاہتا ہے تو اوری لائن ٹرین پہ بیٹھ کے وہ چالیس روپے میں ایک سائز کا سفر پنٹالیس منٹ میں ایک مکمل کر سکتا ہے ہم نے بھی جب کل جو ہے وہ گزشتہ روز اوری لائن ٹرین کا افتتا ہوا تو اوری لائن ٹرین کا جو ہے اور روزے اس کی پوری ٹین نے سفر کیا تو کافی اس میں لطفندوز بھی ہوئے اور پور سکون جہاں سفر ہے شہری جو ہے وہ اس سہولت سے کافی لطفندوز ہو رہے ہیں اور حکومت کا شکریہ نہ کر رہے ہیں آجا کیس یہ بھی بتائیے گا کہ شہریوں کا کتنا رش ہے آجا یہ بھی بتائیے گا جس طرح سے اسلام آباد میں جو ہے وہ لوکل ٹرانسپورٹ اتنی عام نہیں ہے لیکن لاہور کی جو لوگ ہیں وہ چنگچی رکشا یا آٹو رکشا ویگن بھی چلتی ہیں بسز بھی چلتی ہیں تو ان لوگوں کا کیا بنا ہے اس ٹرین کے چلنے سے بلکل چونکہ لاہور کافی رشی شہروں میں سے ہے لوکل ٹرین بھی بہت ہوسی ہے اور ان کے سار پبلک ٹرین بھی ہے رکشے بھی چلتے ہیں تو جیسے ہی جب میٹرو اوری لائن ٹرین چلی تھی کافی زیادہ جو رش تھا وہ کنورٹ ہو گیا تھا میٹرو اوری لائن ٹرین بھی اسی طرح یہ جو ایریا ہے جن ٹریک سے یہ میٹرو اوری لائن ٹرین جب گزر رہی ہے تو وہاں پہ بھی کافی زیادہ اس کا فرق پڑے گا کیونکہ ایک ٹائم میں ایک بس میں دو سو پچاس مسافروں کے بیٹنے کی صولت موجود ہوگا اور جو شہری دیرا گجرا سے یا شالا مار سے یا انار کلی سے جس نے ٹھوکر کا سفر کرنے کے لیے رکشے پہ سفر کرتے تھے اور دو اڈائیسور پہ میں ان کو ایک سائیڈ کا سفر پڑتا تھا اب جیسے ہی وہ تمام مسافر جو ہے اس ٹرین پہ شفت ہوں گے تو کافی زیادہ جو ہے وہ رکش میں بھی بھرک پڑے گا اور جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے اس کے استعمال میں بھی کافی زیادہ جو ہے وہ کمی ہے جی بہت شکریہ کیاست چادری اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ بولانا فضل رحمان کہتے ہیں نام مہاد کابینہ نے جسٹس فائزیزہ کے خلاف ریفرنس پیچا عدالت ریفرنس بادنیتی پر مبنی کرا دیا عدالتی فیصلی کے بعد صدر کو مستعفی ہو جانا چاہیے عدالتی فیصلی کے بعد حکومت اخلاقی جواز کھو چکی کہ اس بنیاد پر آپ صدر وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھے ہیں اب ہماری تحریک مزید قوت کے ساتھ آگے بڑھے گی کوئی صوبوں کے جزائر پر قبضہ کرنے کا نہ سوچے انہوں نے مزید کھا کہ کوئٹا میں پی ٹی ایم کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل رحمان کا کہنا تھا کہ نام مہاد کابینہ نے جسٹس فائزیزہ کے خلاف ریفرنس پیچا دو دن ہوئے جسٹس فائزیزہ کے خلاف جو ریفرنس نام مہاد کابینہ میں وفاقی کابینہ میں منظور کیا گیا اور اب عدالت نے وہ ریفرنس خارج ہی نہیں کیا بلکہ اس کو بدنیتی پر مبنی قرار دیا گیا لیکن عدالت کے فیضے کے بعد آپ کے پاس حکومت کرنے کا اخلاقی جواز بھی نہیں رہا ہے کس بنیاد پر تم کابینہ میں بیٹھے ہو کس بنیاد پر وزیر آزم کرسی پر بیٹھا ہے نام مہاد کابینہ نے جسٹس فائزیزہ کے خلاف ریفرنس پیچا عدالت نے ریفرنس بدنیتی پر مبنی قرار دیا عدالتی فیصلے کے بعد حکومت اخلاقی جواز کھو چکی ہے کس بنیاد پر آپ صدر اور وزیر آزم کی کرسی پر بیٹھے ہیں مولانا فررمان کا مزید کہنا تھا کہ ریاستوں کی بقا کا دار و مدار معیشت کی اوپر ہے لیکن پاکستان کو کنگاز کیا جا چکا ہے انجالی حکمرانوں کی خلاف ہماری تحریک اب مزید زور پکڑے گی آگے پڑے ریفرنس پر کرنے کے مارگم نواز کہتی ہیں کہ فرانس میں توہین ہمیں اس خاکوں کی مضمت کرتی ہوں گزدہ خانہ خاکوں سے ہمارے دل دکھے ہیں پالسیاں بنانا عوامی نمائندوں کا کام ہے عوام کا مطالبہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو کیا سیاست میں مداخلت بند ہوئی کیا آئین کا احترام ہوا مہترس سال قائد عظم کی بات پر عمل نہیں کیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی تقریب بدلنے کا وقت آ گیا ہے عوام کی حاکمت کا سورج تلو ہونے کو ہے کچھ پتنیوں کا خیل ختم ہونے کو ہے پی ڈی ایم جولسے سے خطاب کے آغاش میں انہوں نے فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے معاملے کی پر زور مضامت کرتے ہوئے کہا کہ اس مکروح اقدام سے تمام امت مسلمہ کے دل دکھے ہیں اس واقعے کی جتنی بھی مضامت کی جائے وہ کم ہے اور فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے اشتیاط سے ہمارے جذبات بری طرح مجروح ہوئے ہیں آپ سب نے سنا ہوگا کہ بہت افسوسناک ایک واقعہ ہوا ربیو لول کے مبارک مہینے میں جب پاہا دوسری جانے بلاول زرداری نے کہا کہ پی بس پارٹی پی جی ایم سے پیچھے نہیں ہٹے گی پی بس پارٹی دو قدم آگے بڑھ سکتی ہے پیچھے نہیں اب عوام اپنی جمہوری آزاد ہی چاہتے ہیں عوام کو حقوق دلانے کے لئے ہم سب ایک پیش پر موجود ہیں امران خان نے پوری معیشت کو تباہ کر دیا یہ لوگ مارتے ہیں اور رونے بھی نہیں دیتے پاکستان بیپلز پارٹی نہ مومنٹ آف دی ریسٹوریشن آف دیموکرسی سے پیچھے ہٹی نہ الائینس آف دی ریسٹوریشن آف دیموکرسی سے پیچھے ہٹی اور نہ ہم پی ڈی ایم سے پیچھے ہٹیں گے بڑے محنت سے بڑے مشکل سے اس پاکستان ڈیموکراتک مومنٹ کی بنیاد ہمارا اے پی سی میں رکھے گے ہم آگے دو قدم بھر سکتے ہیں مگر پیچھنے ہٹنے والے میں سے نہیں ہیں کہ سارے جمہوری قوتیں سارے جمہوری جماعتیں نہ صرف ایک سٹیج پہ ہیں مگر ہم سب ایک پیج پہ ہیں اور اب باقیوں کو عوام کا سٹیج پہ عوام کا پیج پہ آنا پڑے گا ورنہ ان سب کو بھر جانا پڑے گا کوئٹا میں پی ڈیم جلسے سے ویڈیو لنگ خطاب کرتے ہوئے بلاول زرداری نے کہا بیپس پارٹی پی ڈیم سے پیچھے نہیں ہٹے گی ہم آگے دو قدم بڑھ سکتے ہیں لیکن پیچھے ہٹنے والے نہیں بلاول زرداری کا مزید کہنا تھا کہ عوام کوئٹا کراچی یا گجرنوالا کے ہوں عوام اپنی آزادی اور جمہوریہ چاہتے ہیں عوام اپنی زمین اور وسائل کا مالک ہونے کی آزادی چاہتے ہیں عوام بولنے اور سانس لینے کی اجازت چاہتے ہیں یہ کس قسم کی آزادی ہے نہ عوام آزاد نہ سیاست آزاد ان کا وزید کہنا تھا کہ ملکی ساری جمہوری جماعتیں نہ صرف سٹیش پر ہیں بلکہ ایک پیش پر بھی ہیں باقی سب کو بھی اب اس پیش پر آنا پڑے گا کہ جہاں بھی سی فیک کے منصوبے ہیں وہاں اس قسم کا منصوبہ بندی کیا جائے تاکہ مقامی لوگوں کو سب سے پہلا فائدہ ہو وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراسہ کہنا ہے کہ قانون کے مطلوب عوام کو گمراہ کرنے کی مضموم کوشش کر رہی ہیں بعض جماعتیں سیاست مفاد کے لیے عوام کو بھڑکا رہی ہیں ادارہ کرسی میں ملکی بقاہ اور سلامتی کی بنیاد کی حیثت رکھتے ہیں عمران خان نے نہ پہلے سر جھکایا اور نہ ہی اب جھکائیں گے وفاقی وزیر اطلاع تو سینیٹر شبلی فراسہ نے اسمہ جوی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بعض جماعتیں اپنے مفاد کے لیے عوام کو قومی ادارہ کے خلاف بھڑکانے کی غلطی کر رہی ہیں قومی ادارہ ملکی بقاہ اور سلامتی کی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں عمران خان نے ان کے آگے نہ پہلے سر جھکایا اور نہ ہی اب جھکائیں گے عثمان بزار نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کا غیر فتری اتحاد ملکی ترقی کے درپے ہیں پی ڈین دشمن کی ایجنڈے پر چل رہی ہے پاکستان کے ادارے ہر شہری کے لیے کا بیعترام ہے ادارہ کی مضبوطی پاکستان کی مضبوطی ہے وزیر ادارہ پنچاب عثمان بزار نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کا غیر فتری اتحاد ملکی ترقی کے درپے ہیں پی ڈین دشمن کی ایجنڈے پر چل رہی ہے پاکستان کے ادارے ہر شہری کے لیے قابل احترام ہیں اداروں کی مضبوطی پاکستان کی مضبوطی ہے آگے بڑے اپڈیٹ کریں کہ فیاضر حضرت جوہان کہتے ہیں کہ میکس اچار پارٹی ایک سرکس کی طرح عوام کو محفوظ کرنے میں مصروف ہے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے تانے بانے بھارت سے جا ملتے ہیں اس کا کہا کیا ہے فیاضر حضرت جوہان کی جانب سے ملوچستان کی آزادی کی بات کوئی محبل وطل پاکستانی سیاستدار نہیں کر سکتا پی ڈی ایم جلسے میں حواث باغتہ قائدہ ان کے خوشر با انکشافات سے عوام محفوظ ہوئے ہیں نواز شریف لاپتہ افراد کی فہرست میں اپنا نام بھی شامل کر لے تو مناسب ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ سندھ کے بڑیروں کو شاید ہر دوسرا حکمران بھی کبزہ مافیا ہی لگتا ہے فیاضر حضرت جوہان کہتے ہیں کہ مکس اچار پارٹی ایک سرکس عوام کو محفوظ کرنے میں مصروف ہے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں نواز شریف لاپتہ افراد کی فہرست میں اپنا نام درچ کروانے ہیں سندھ کے بڑیروں کو شاید ہر دوسرا حکمران بھی کبزہ مافیا ہی لگتا ہے اب کچھ بات کروانا وائرس کی تو کروانا سے مزید تین افراد جا باک ہو گئے اب تک 6749 اموار تین لاکھ 28602 شہری متاثر 24 گھنٹے کے دوران کروانا کے 707 نئے مریض ریکارڈ جبکہ ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 10788 ہو گئے نیشنل کمانڈ این اپریشن سنٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 707 نئے کیسز ریکارڈ ہوئے سوبوں کے بات کریں تو پنچاب میں ایک لاکھ دو ہزار آٹھ سو پچھتہ ہے سندھ میں ایک لاکھ تین تالیس ہزار آٹھ سو چھتیس خبر پختونخواہ میں انتالیس ہزار تین تالیس بلوچستہ میں پندرہ ہزار آٹھ سو دس گلگت بلتستان میں چار ہزار ایک سو اسی اس لاحباد میں انیس ہزار بارہ جبکہ آزاد کشمیر میں تین ہزار آٹھ سو چھالیس کیسز ریپورٹ ہوئے عالوی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل تیدروس کیابرس نے کہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین ویکسین ماہ نومبر کے آخر میں استوال کے لیے دستیاب ہو سکتی ہے ادارہ کی ڈائریکٹر جنرل تیدروس نے کہا ہے کہ تاہم کرونا وائرس کے وبا کے اعتبار سے اس وقت شمالی نصف قرآن عرس میں ایک نازد دور سے گزر رہا ہے آئندہ کے چند ماہ کافی کتھن گزریں گے اور بعض ممالے خطرات سے بھی راستے سے نکل آئیں گے لیکن انہوں نے ملکی سر باہن سے کتاہی سے اموات کا صدباب اور بنیادی حفظان صحت کی خدمات میں خامیوں کو دور کرنے اور سکولوں کو دوبارہ سے بند کرنے کا صدباب کرنے کے لیے فوری طور پر اقدامات اٹھانے کی اپیل کی ہے ویکسین کی تیاری کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں سائنسی سی وقت کے ہیڈ ماہر ڈاکٹر سومیا سوامی نواثن کا لکھنا تھا کہ اس وقت کام جاری ہونے والی ویکسین کی تیاری سے ہماری توقع سال کے اقتدام سے پیشتر اور ماہ نومبر کے اقتدام تک ایک بار دو ویکسین سے مصبت نتائج حاصل ہونے کا امکان ہے انہوں نے بتایا کہ ہنگامی استعمال کے ایجنڈے میں آنے کی صورت میں اس معاملے میں ہماری کرسوٹیاں کم سے کم سطح پر ہوں گی نائک سیف علی کی بہادری کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق شہید نے پاک سرزمین کے تقدس کیلئے جان دی ڈی جی آئی ایس پی آر کا نائک سیف علی جنجوہ کے یوم شہادت پر ٹوئٹ نائک سیف علی کی بہادری کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹوئٹ کیا کہ شہید نے پاک سرزمین کے تقدس کیلئے جان دی ڈی جی آئی ایس پی آر کا نائک سیف علی جنجوہ کے یوم شہادت پر ٹوئٹ مریم نواز کی ناپیشی پر ہنگا مارائی کا کیس ڈانس ناولا کیپٹن ایٹائش صدر سمیتی اس ملزمان کی عبوری زمانتوں میں توسیح کرتی گئی ہے عدالت کا ملزمان کو گرفتار نہ کرنے کا حکم بھی دیا کیا ہے مریم نواز کی ناپیشی پر ہنگا مارائی کا کیس رانس ناولا کیپٹن ایٹائش صدر سمیتی اس ملزمان کی عبوری زمانتوں میں توسیح عدالت کا ملزمان کو گرفتنار نہ کرنے کا حکم انصداد دیشدگردی عدالت کے جج ارشد حسین بھٹا نے فیصلہ سنایا کراچی کو رخ کرتے ہیں تو کراچی کے علاقے فیڈرل بی انڈسٹریل ایریا میں مبینہ پولیس مقابلہ ملزمان زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے اسلحہ دو موبائل فون اور نقدی برامت کر لی گئے کراچی کے علاقے فیڈرل بی انڈسٹریل ایریا میں مبینہ پولیس کا مقابلہ ہوا ملزمان زخمی حالت میں گرفتار اسلحہ موبائل فون اور نقدی برامت کر لی گئے وزیرا لحسن سے نیول چیف ایڈمیرل امجد خان نیازی کی ملاقات مرادلی شاہ کی نیول چیف کو آدھا سنبھالنے پر مبارک بات دی گئی ہے ہمیں تعلیم کے نظام کو مزید بہتر کرنا ہوگا اس کا کہا گیا ہے وزیرا لحسن کی جانب سے مزید کہا کہ ماہی گیروں کے بچوں کو نیوی میں مواقع جو ہے وہ ملنے چاہیے وزیرا لحسن نے نیول چیف کو شیلڈ اور روایتی تحائف بھی پیش کیے ہیں وزیرا لحسن مرادل شاہ سے نیول چیف ایڈمیرل امجد خان نیازی نے ملاقات کی اس موقع پر وزیرا لحسن نے نئے چیف کو اہم آہدہ سنبھالنے پر مبارک بات دی نیول چیف نے مبارک بات دینے پر شکریہ بھی ادا کیا ہے اور مرادل شاہ نے یہ بھی کہا کہ یہ اعزاز کی بات ہے کہ آپ کا تعلق سانگھڑ سے ہے آپ کا نیوی کے اعلام حکام پر پہنچنا نوجوانوں کے لیے انسپیریشن ہے ہمیں تعلیمی نظام کو مزید بہتر کرنا ہوگا وزیرا لحسن کا کہنا تھا کہ ماہی گیروں کے بچوں کو نیوی میں مزید مواقع ملنے چاہیے ماہی گیروں کے نیول جوائن کرنے کے لیے حاصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے مزید کہا کہ ماہی گیروں کا سمندر سے گہرا تعلق ہے اور ان کا نیوی سے تعلق مضبوط کیا جا سکتا ہے وزیرا لحسن نے ملاقات کے مواقع پر نیول چیف کو شیلڈ اور روایتی اتحایف بھی دیئے آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ ملک کے مختلفے آقوں میں استاد پولیو مہم کا آج سے آقاز استاد پولیو مہم یک نومبر تک جاری رہے گی ازلا میں تین کروڑ سے زائد بچوں کو استاد پولیو کے کترے پلا جائیں گے پنجاب میں 33 ولوچستان 33 سن کے 41 ازلا میں پولیو مہم شروع ہو گئی گلگت بلتستان آٹھ اور ازاد کشمیر کے دس ازلا میں پولیو مہم شروع ہو گی خویر پختونخواہ کے ایک زلہ میں استاد پولیو مہم شروع کی جائے گی نیشنل کوارڈینیٹر برائن استاد پولیو پروگرام ڈاکٹر رانا صفدر کی مطابق استاد پولیو کے حوالے سے قومی مہم کے دوران پنجاب کے 33 ازلا ولوچستان کے 33 اور سن کے 41 ازلا میں پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے لئے قطرے پلائے جائیں گے اسی طرح گلگت بلتستان کے آٹھ ہزاد کشمیر کے دس ازلا میں بچوں کو ویکسین پلائے جائے گی خویر پختونخواہ کے ایک زلہ میں استاد پولیو مہم شروع کی جائے گی نیشنل کوارڈینیٹر برائن استاد پولیو پروگرام کے مطابق اس مہم میں دو لاکھ دس ہزار فرنٹ لائن ورکرز گھر گھر جا کر مجموعی طور پان تین کروڑ بچوں کو استاد پولیو کے قطرے پلائیں گے استاد پولیو مہم کے فرنٹ ورکرز اصل ہیروز ہیں مولک بھر کی طرح ویہاڑی میں بھی تین روزہ پولیو مہم کا افتتا ڈیپٹی کمیشنر ویہاڑی کیپٹنری ریڈ وقاس رشید نے کرتی آیا ہے اور تین روز تک جارے رہنے والے اس مہم میں پانچ لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے افراستی قطرے بھی پلائے جائیں گے پولیو مہم کا احوال بہاڑی سے حاشم سلطان کی اس ریپورٹ میں دیکھئے ڈیپٹی کمیشنر کیپٹنری ریڈ وقاس رشید دی ایچ کی اسپطال بہاڑی میں پانچ سال تک کے عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤں کیلئے قطرے پلا کر انصدار پولیو مہم کا افتتا کیا ڈیپٹی کمیشنر کیپٹنری ریڈ وقاس رشید نے اس موقع پر کہا انصدار پولیو مہم چھبی اکٹو برسے تک جاری رہے گی انصدار پولیو ٹیم اس آفیس سے ٹارگٹ کے حصول کو یقینی بنائیں گی انصدار پولیو مہم کی کامیابی صحت من معاشرے کے حصول کے زامن ہیں پولیو کا خاتمہ اوالین ترجیح ہے اسسسٹنٹ کمیشنر اور محکمہ صحت کے افسران پولیو ٹیموں کے منیٹر کریں گے انصدار پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے عوام میں اگاہی دی جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ نمبر دار اور پٹواری انصدار پولیو مہم کی کامیابی کے لیے اپنے افعال کردار ادا کریں پانچ سال تک کی عمر کا کوئی بچہ پولیو کے قطرے پینے سے محروم نہ رہے دسٹرک پولیو کنٹرول تو مکمل طور پر فنکشنل ہونا چاہیے قومی جذبے کے تحت انصدار پولیو مہم کو کامیاب بنائے جائے جو والدین اپنے بچوں کو پولیو کے بچاؤں کے قطرے پلانے سے انکاری ہوں ان کے خلاص اکشن لیا جائے گا جن ملازمین کے انصدار پولیو مہم ڈیوٹیاں لگائی چاہیں وہ ہر صورت امنی ذمہ داری ادا کریں ہیلتھ ورکرز اور پولیو ٹیومی کی کامشنل قابل تحسین ہے ڈیپٹی کمیشنر کیپٹنل ریٹارڈ وکاسریشن نے بچوں کی خود فنگر مارکنگ بھی کی سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر انجم اکوال نے اس موقع پر کہا انصدار پولیو ٹارگٹ کے حصول کے لیے کوئی قصر نہ اٹھا رکھیں گے پولیو کے خاتمے کے لیے ہم سب کو مل کر اجتماعی کوشش کرنی ہوگی تاکہ یہ مرض ختم ہو کیمرہ ٹیم کے ساتھ حاشم سلطان روز ٹی وی ویہاری وزیر اعلیٰ پنجاب سے وزیر اکھیر رائی تیمور خان کی ملاقات ہوئی رائی تیمور خان نے وزیر اعلیٰ کو دو سالہ کارکردی ریپورٹ پیش کی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی کھیلوں کے فروغ کے لیے مزید کام کے ہدایت تحصیل اور نچری سطح پر نئے سٹیڈیم اور گراؤنڈز قائم کیا جائیں پنجاب گیمز کی بخالی حکومت کا نمائیہ کارنامہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے وانے وزیر اعلیٰ میں صوبائی وزیر کھیل اور امور نوجوانے رائی تیمور خان بھٹی نے ملاقات کی اور دو سالہ ویکمانہ کارکردگی کی ریپورٹ پیش کی صوبائی وزیر نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو سپورٹس بورڈ پنجاب کی جانت سے شائع کردہ سپورٹس نیوز لیٹر بھی پیش کیا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے میکمہ سپورٹ اور یوت افیر کی کارکردگی کو سراحہ اور سپورٹس نیوز لیٹر کے عجرہ کی بھی تاریخ کی عثمان بزدار نے کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے مزید محنت اور جان فشانی سے کام کرنے کی ہدایت کی اور کہا پنجاب میں تحصیل اور نچلی سطح پر نئے سٹریڈیم اور گراؤنڈز قائم کی جائیں گے پنجاب گیمز کی بحالی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا نمائع کارنامہ ہے کبرڈی اور زیگر روایتی کھیلوں کو فروغ دیا جائے گا صوبائی وزیر کھیل نے بتایا کہ صوبے میں کھیلوں کے فروغ کیلیے جامع پلان تیار کیا ہے چیف ریٹر پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز جیرمن روس ٹی وی ایس کے نیازی کے بڑے بھائی حاجی محمد حسن خان نیازی مرہوم کے رسمے کل ادا کرتی گئی ہے رسمے کل میں سیاسی سماجی معصبی اور صحافتی شخصیات کے ساتھ سینئر حاصل سروس اور ریٹائر فاجی افسران سابق چیف جسٹس افتخار چادری ججز اور وکلا کی بڑی تعداد میں شرکت کی ملک کے معروف صحافی پاکستان گروپ آف نیوز پیپر کے چیف ریٹر ایس کے نیازی تمغہ امتیاز کے بڑے بھائی حاجی محمد حسن خان نیازی کے رسمے کل راولپنڈی ویسٹس کی جامعہ مسجد دارو تجوید رحمانیہ میں ادا کی گئی مرہوم کا انتقال دور اس قبل میاں والی میں ہوا تھا رسمے کل میں ریٹائر چیف جسٹس افتخار محمد چودری سمیت ججز اور وکلا کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس کے علاوہ رسمے کل میں آلہ حاضر سروس ریٹائر فوجی افسران بھی شریک ہوئے اس کے ساتھ سابق چیئرمن پیمرہ عبدالجبار صوبائی وزیر راجہ راشد حفیظ ممبر پجاب اسمبلی حاجی امجد سمید ارکان اسمبلی نے بھی شرکت کی اس کے ساتھ ساتھ چیئرمن پنجاب فود اتھارٹی عمر تنویر ڈاکٹر شیرلی خان پی ٹی وی کے رشید خان رزوان ملک مشتاق نیازی زہیر عباس نیازی آمیر خان مندوخیل ایمل بٹ سردار سحیل عبراج ججوع راجہ شانواز ذکریہ فرقان مانگٹ سینئر صافیوں مہتاب خان اکرام بخاری اسلم خان صدیق انظر عرشد ملک کے علاوہ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے ممتاز افراد نے بھاری تعداد میں شرکت کی اس موقع پر رسم کل میں شریک شخصیات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایس کے نیازی نے کہا آنے والوں کا شکریہ دا کرتا ہوں وہ تشریف لائے اور بچے بزرگ بھائی دوست سب کا لیکن ایک کو بھائی تو وفات پا گئے لیکن ایک چیز جو خاص کر مجھے بار بار جاد کراتی ہے کاری عبید الرومان صاحب نے مجھے اس کام پر توجہ میری کرائی اور یہ زیاء الحق صاحب سے ہم نے اس مدرسے کا افتتاہ کرایا تھا اور جو پھر میرے والدہ کے کول میرے جتنے بزرگ ایک روایت کو قیم رکھتے ہوئے ہم نے آج جہاں بھی انتظام کیا اور میاں والی میں پھر اسی روایت کو رکھتے ہوئے اجاز الحق صاحب کا زینب ایڈیٹوریم کا افتتاہ کرایا جہاں دینی اور دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے تو آج میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں وہاں بھی کوئی میں نے ڈیڑھ کروڑ کے پراجیکٹ شروع کیے ویل فیر کے کہ ادھر بھی اور رافع مال میری مسجد ہے بیٹے کے نام پہ وہاں اس کو مسجد میں اس کو اللہ کے گھر میں کے ساتھ ہی ہر جگہ پہ ہم جو ہے زینب دینی دنیاوی تعلیم دونوں شروع کریں گے اور اپنے اداروں میں پچی پرسنٹ کوٹا ان مدرسوں سے جو پڑھ کے آئیں گے اور وہاں کل میں نے دیکھا کل جب ہوئے اور بچوں کو پڑھے لکھے بچوں کو آتے ہوئے دینی دنیاوی تعلیم کی کامجابی دیکھی وہ بھی اجاز الحق کو میں نے افتتا کیا تھا اس کا تو اس کا سیرہ جو سارا اس عمل کا ہے اللہ کی مربانی پہلے پھر زیادہ الحق مرہوم کی اور کاری عبد الرومان کی توجہ کرانا ہے اور آج جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مسجد کو پھل پھول رہی ہے بچے قرآن پڑھ رہے تھے ایک صدمہ تھا بھائی نہیں تھے ایک خوشی تھی کہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں اتنی پیاری آواز میں پڑھ رہے ہیں تو یہی کچھ ہے جو ہمارے پاس رہ جانا ہے بقایا اور کچھ نہیں رہنا ملک بھر سے تازیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ساتھی ریپورٹروں فاد بشیر راجہ فاد التاف کے ساتھ آزم خان روز نیوز راول پنڈی لاہور کا رکھ کرتے ہیں تو لاہور میں اورنج لائن ٹرین کو افتتا کے بعد شہریوں کے لیے چرا دیا گیا پہلے روز شہری نہ صرف خود بلکہ بچوں کو بھی ساتھ ٹرین میں بٹھانے کے لیے لیا اسی سے مطالق مزید تفصیلات جانتے ہیں لاہور سے اپنے نمائدے کیس چودے سے جی کیسا آگاہ کیجئے گا جب اگر گزشتہ روز اورنج لائن میٹرو ٹرین کے افتتا کے بعد آج شہریوں کو سفری سہولت کے لیے بہت عرصے سے لاہور شہر کے باسیوں کو اس ٹرین کے ٹریک پہ چلنے کا انتظار تھا کہ کبھی میٹرو اورنج لائن ٹرین چلے اور کب اس پہ سفر کیا جائے میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں جو اپنے بچوں کو بھی لے کے آئے ہوئے ہیں میٹرو اورنج لائن ٹرین پہ سفر کروانے کے لیے اور سہرو تفری بھی جاری ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میٹرو اورنج لائن ٹرین پہ ان کا پہلا سفر کیسا رہا جی کیا کہیں گے بچوں کو لے کے آئے ہوئے ہیں آپ اورنج لائن ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں تو کیسا رہا کیسا ایکسپیرینس ہے کیسی ٹرین ہے اس کے مطلب کیا کہتے ہیں آپ ٹرین تو بہت زبردست ہے بہت اچھی ساف ستھی ٹرین ہے ہم نے ایک ٹرپ مکمل کر لیا ہوئے بچوں نے آج سپیشل چھوٹی کی تھی کہ آج ہم اورنج لائن ٹرین پہ سفر کریں گے تو ماشاءاللہ بہت زبردست شہریوں کے لئے سہولت دی گئی ہے چاہے وہ نونک کی گورنمنٹ سے آئی چاہے پیٹیا کی گورنمنٹ سے آئی لیکن عوام کی سہولت کے لئے بہت اچھی سرویس ہے بچے بھی موجود ہیں جن سے بات کریں گے بچوں آپ نے سفر کیا اورنج لائن ٹرین پہ کیا کہو گے بہت اچھی ٹرین ہے میں کہتا ہوں انی باری ہے انی باری ہے جی لہوریوں نے اپنے انداز میں کہہ دیا ہے کہ اورنج لائن ٹرین جب چل رہی ہے تو شہری اس سے لطف انداز بھی ہو رہی ہے دوسرا چھبیس سٹیشن ہے جن پہ وہ سفر کر رہے ہیں اور چالیس روپے میں ڈیرہ گجرہ سے لے کے ٹھوکر نیاز بیک تک چھبیس سٹیشن ہے جس پہ پنتالیس منٹ تک جو ہے وہ اورنج لائن ٹرین مسافروں کی منزل تک پہنچاتی ہے جی جی شکریہ کیس چاتری اپڈیٹ کرنے کے لئے اور اب چلتے ہیں ساہی وال اور جہاں پر محکمہ سوئی گیس کے ملازمین محکمہ کو پرائیوٹ کرنے کے خلاف جو ہے وہ سراپہ احتجاج ہیں وہاں پر موجود ہے مائن وائند ہے آرشت فریدی آرشت فریدی سے جانتے ہیں جی آرشت اپڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے بلکل اس وقت میں موجود ہوں ساہی وال سوئی گیس کے دفتر کے بلکل باہر جہاں پر ملازمین جو ہے وہ سراپہ احتجاج ہے تو آئیے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں اور کس وجہ سے جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا احتجاج ہمارا اس منافع بکش ادارے کو پرائیوٹ کرنے کے خلاف ہے پتہ نہیں گورنمنٹ اس منافع بکش ادارے کو کیوں پرائیوٹ کرنا چاری ہماری سمجھ سے بالا تر ہے ہم امپلائز نے دن رات خون پسینے سے اس ادارے کو اس لیول تک پہنچایا کہ یہ خسارے سے نکل گیا چاہ رہی ہے حالانکہ اس سے پہلے واپڈا کا حال آپ کے سامنے ہے کہ جو واپڈا کا ٹیرف وہ پرائیوٹ ہونے کے بعد یہاں تک پہنچ چکا ہے وہ سارفین کی پہنچ سے بھی دور ہے ہمیں خدشہ ہے کہ پلائز کی نوکریوں کے ساتھ ساتھ جہاں اتنے خاندان بے روزگار ہوں گے وہاں پہ سارفین کو بہت مہنگی گیس ملے گی اور ان کی دس سر سے وہ گیس بھی باہر نکل جائے گی لہذا ہمارا یہ پھر بھی اپیل ہے کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے ورنہ اس فیصلے کو واپس لینے تک ہمارا پورا منتجات جاری رہے گا جی جیسے کہ آپ نے پناہ ہے کہ ملازمیر کا کہنا ہے کہ منافع بس جو ہے ایٹی دارہ ہے اس کا بٹوارہ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ نہ کرے اور حکومت کو اس پر نظر سالی کرنا چاہیے جی شکریہ عرشد فریجی گھڑی رات کا رکھ کرتے ہیں تو سوئی نوڈرن گیس کے ملازمین نے موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں ایک ملازمین نے ہرٹال کیوں کی اور ان کے کیا بطالبات ہیں جی آبید آگاہ کریں جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں گجرات سوئی گیس آفیس میں جہاں سینکڑوں ملازمین جو ہے انہوں نے ہرٹال کی ہوئی ہے اور ان کا نارہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ سوئی گیس آفیس کو پرائیوٹائز کیا جا رہا ہے جس کو وہ نہیں مانتے اس وقت یہ ہمارے ساتھ موجود ہے ایمپلائز ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ ہرٹال کیوں کی ہوئی ہے اور ان کے کیا مطالبات ہیں ابھی ہماری سی بی اے نے نو سے گیارہ بیدہ کلم چھوڑ ہرٹال کی ہوئی ہے نو سے گیارہ تک ہم آفیس میں کوئی کام نہیں کریں گے تمام سوئی گیس کے دفاتر میں لیکن اگر گول میٹھ دیں ہمارے مطالبات نہ مانیں اور یہ پرائیوٹ پرائیوٹائزیشن نہ رکی تو ہم بالکل مکمل ہرٹال کر دیں گے اور اسلام آباد میں آ کر تو درنا دیں گے انشاءاللہ جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا ان کا کہنا یہ تھا کہ حکومت سوئی گیس کے محکمے کو پرائیوٹائز کرنے جا رہی ہے جو ان کو کسی حال میں منظور نہیں ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی ابتدائی طور کے اوپر یہ یہاں نو سے گیارہ بی تک مکمل طور پر ہرٹال رہے گی اور اگر حکومت نے ان کے مطالبات نہ مانے تو یہ درنا اسلام آباد میں بھی جا کر دیا جائے گا شکریہ آباد اپڈیٹ کرنے کے لیے شہر بھڑ میں بڑھتے ہوئے سموک کے خدشات کی پیشن سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کاروائی ہیں جا رہی ہیں آپ سے سٹی کیمرے بھی دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے چلان کریں گے سوارے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے آزم باجوہ سے جی آزم اپڈیٹ کیچے گا جی بالکل اگر بات کیچے ہیں شہر بھڑتے ہوئے سموک کے خطرات کے پیشن نظر تو حکومت پنجاب کے مطابق دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ برپور طریقے سے شروع کر دیا گیا ہے سٹی ٹریفک پولیس کو خصوصی طور پر یہ ٹاسک دیا گیا ہے اور اس وجہ سے شہر کے مختلف علاقوں اور اہم شہراؤں کے اون پر سٹی ٹریفک پولیس کے جانب سے دھوان چھوڑنے والی جو گاڑیوں ہیں ان کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے میں اس وقت موڈل ٹریجن میں موجود ہوں اور یہاں پر ڈی ایس پی ٹریفک موڈل ٹون بٹ ہی میرے ساتھ موجود ہے ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ دھوان چھوڑنے والی جو گاڑیاں ہیں ان کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے کتنے گاڑیوں کے خلاف ابھی تک کاروائیاں کی گئی ہیں کتنے جو ہیں وہ چلان کیے گئے ہیں کتنا جربانہ کیا گیا ہے اجھے بٹھر یہ بتائیے گا کہ سموک کے جو خرچات ہیں وہ سر پر منڈلہ رہے ہیں چیفتہ سیر حماد عبد کی حضائیت پر دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کاروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے احکامات جاری کر دیا گیا ہیں کیا کاروائیاں سلسل جاری ہیں احکامات تو کافی عرصے سے جاری ہیں اور ہم کافی عرصے سے یہ کاروائی کر رہے ہیں اور تقریباً چھپیس ہزار کے قریب گاڑیاں جو ہیں جن کے خلاف کاروائی کی گئی ہے ستونجہ لاکھ سیمنٹی ففٹی سیمن لاکھ جو ہے جربانہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ سیف سیٹی کے کیمرے جو ہیں ان سے بھی ہیلپ لی جا رہی ہے وہ بھی ہمیں ان فارم کرتے ہیں کہ پلان جگہ جو گاڑی آ رہی ہے وہ دھوان چھوڑ رہی ہے یہ سارا کچھ مل کے ہم اپنی کاروائی جو ہے بہتر سے بہتر کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے ہم کوئی بھی اینڈ ایسا نہیں چھوڑ رہے جہاں وہ یہ دھوان چھوڑنے والی گاڑیاں ہم سے بغیر چلان کے یہ نکل جائیں جب ایک کل آپ نے سنے کہ ڈی ایس پی ٹی ٹریفک آرف بڑھ کا یہ کہنا ہے کہ عالی حکام کی ہدایت پر دھوان چھوڑنے والی جو گاڑی ہیں ان کے خلاف کاروائیوں کے سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے دوسری جانب سیف سیٹی کی ایتھارٹی وہاں پر بھی سیٹی ٹیفک پولیس کے اہلکار اور نمائندوں کو بٹھا دیا گیا ہے اور دھوان چھوڑنے والی جو گاڑی ہیں ان کا ایس اعلان جو ہے وہ بھی شروع کر دیا گیا ہے بات کی جائے کر محکمہ محولیات کے حوالے سے تو محکمہ محولیات جس کی مین ذمہ داری ہے دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں اور ارہوز کی سے پاک محول فراہم کرنے کے حوالے سے تو شہریوں کو جو ہے وہ محکمہ محولیات کی جانے سے دھوانے سے پاک محول جو ہے وہ محیہ نہیں کیا جا رہا البتہ سیٹی ٹیفک پولیس جو ہے وہ اپنے پرائز جو ہے شہر کے مختلف شرعوں پر ادا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جشنی عید ملاز النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدانے کے لئے حیدر آباد میں بھی تیاریاں اور روش پر پہنچ چکے ہیں محافل ملاز مناقض کی جارہی ہیں جبکہ شہری گلی محلوں کو سجانے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں مزید جانتے ہیں آشک حسین کی ریپورٹ میں جشنی عید ملاز النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منانے کے لئے حیدر آباد میں بھی تیاریاں اور روش پر پہنچ چکی ہیں شہری گلی محلوں اور اپنے گھروں کو سجانے کے لئے چھنڈیاں بیجز خریدنے میں مصروف ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے جشن کو منانا ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ انساءت محافل صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے سلسلے میں ہم جلسے جلوس ریلیوں کا انعقاد کریں اپنے گھروں کو سجائیں جنڈے لہرائیں چراغاں کریں یہ ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے پیاری ہیں جو ہے آقا کا جشن ہے ربی اول ہے مائے مبارک مہینہ ہے دھوم دام سے بہت جو سو خروش سے بچوں کو بھی لے کے آئیں فیملی کو بھی لے کے آئیں دوسری جانب دکانوں پر بھی میلے کا سما ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ لوگ دودھ راست سے خریداری کے لیے آ رہے ہیں ماشاء اللہ سے سیل اچھی ہے جشن عید ملاز النبی بڑے جو رو شوروں سے منایا جا رہا ہے انشاءاللہ بناتے رہیں گے دور دور سے آ رہے ہیں ہماری سیل بڑھ رہی ہے اللہ کا شکر ہے بھی کافی پر جوش ہیں شہریوں نے اس عظم کا بھی اظہار کیا ہے کہ وہ آقا یہ دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا جشن ہمیشہ جوش جذبے اور شایانی شان کری کے صحیح مناتے رہیں گے ٹیمیر ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیو صدر آباد آپ کچھ خبریں بین ارقوام منظر نامے سے امریکی صدر راہی میں آزربائی جان اور آرمینیا میں مزاکرہ دونوں ممالک جنگ بندی کے نئے معاہدے پر اتفاق سیز فائر آٹھ سے عمل درامہ شروع ہوگا سیز فائر سے کئی جانیں بچ سکیں گی ایسا کہا کیا ہے صدر ڈانلڈ ٹرامپ کی جانب سے امریکی دفتر خرجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا کیا ہے کہ آزربائی جان اور آرمینیا نے سیز فائر کے لیے میں نئی معاہدہ پر اتفاق کر لیا ہے دونوں ممالک انسانی بنیادوں پر سیز فائر معاہدہ کریں گے معاہدہ امریکی نائب صدر وزر خرجہ اور دونوں ممالک کے وزر خرجہ کے درمیان ملاقات میں تیپ آیا صدر ٹرامپ نے رد امر میں کہا ہے کہ سیز فائر معاہدے سے کئی جانیں بچ سکتی ہیں معاہدہ کرانے پر مائک پامپی اور ان کی ٹیم پر فخر ہے واضح رہے کہ دونوں ممالک کے مابین کاراباک کوئی اتناسف پر جنگ شروع ہوئی تھی اور نگرونو کاراباک پر آرمینیا نے نوے کی دہائی سے قبضہ کر رکھا ہے حالانکہ آرمینی سطح پر اس کو آزربائی جان کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے اب تک کی لڑائی میں آرمینی آئی اور دیداروں کے مطابق ان کے سات سو ہتتر سے زائد فوجی حلاق ہو چکے ہیں جبکہ آزربائی جان نے فوجی نقصانات سے آگاہ نہیں کیا رکھ کرتے ہیں امریکہ کا تو امریکہ میں صداتی انتخابات قریب آدم پر صدر ٹرم کو دھانلی کے خچات ستانے لگے کہتے ہیں ان کے پارٹی کے رضاکار دھانلی پر نظر رکھیں امریکہ بھر میں ہونے والے سرویز میں ڈیموکریٹس کو برطری حاصل ہے بائیس ہاؤس کا اگلا مکین کون ہوگا فیصلہ آٹھ دن بعد ہو جائے گا صدر ٹرم نے انتخابات میں دھانلی کے خچات کا اظہار کر دیا ریاست نیو ہمشار میں امریکی صدر ڈران ٹرم نے خطاب کے دوران ریپوبلکان رزاکاروں سے کہا کہ وہ الیکشن ڈے پر بڑے پیمانے پر ہونے والی دھاندی کے ثبوت جمع کرے حمایتوں سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرم چار سال پہلے حاصل کی گئے فتح کو بھی یاد کرتے رہے تقریر کے آخر میں ہلکا پھلکا رکس کرنا نہیں بھولے ریاست میشیگن میں ڈیموکریٹک نائب صدر کے امیدوار کملہ حیرس نے کہا کہ لوگ باہر نکلیں اور جلدی جلدی بوٹ ڈالیں انہوں نے ایک چرچ میں بھی جا کر خطاب کیا صدر ٹرم میشیگن سٹریٹ میں دو ہزار سولہ میں فاتح قرار پائے تھے اور اب چلتے ہیں کھیل کے میدان میں کھیل کے میدان سے خبر دے رہے ہیں کہ سابق ٹیسٹ کپتان موائن خان نے کہا ہے کہ زمبابیہ کے خلاف سیریز بہت اہمیت کی حامل ہے مہمان ٹیم کے مقابلے میں پاکستان کے ٹیم بہت زیادہ مضبوط اور بہتر ہے سابق چیف سیلیکٹر اور سابق ہیڈ کوچ موائن خان نے کہا ہے کہ پاکستان کو زمبابیہ کے خلاف ونڈے انڈی نیشنل اور ٹی ٹوائنٹی سیریز میں بارسلاحیات اور نئے کھلاری کو مواقع دینا ہوگا کامیٹی ٹوائنٹی ٹوائنٹی ٹورنمنٹ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاریوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے لیے بہترین مواقع ہوگے اور وہ اچھا سکوڈ تشکیل دے پائیں گے اور زمباب سیریز آئندہ انڈی نیشنل مقابلوں کے لیے سود مند رہیں گے ایک سوال کے جواب میں سابق اپتان موائن خان نے کہا جنوبی افریقہ کی ٹیم پاکستان کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے جنوبی افریقہ کے خلاف ایک مواصر لائے عمل کے ساتھ میدان میں اترنا ہوگا مضبوط اور اچھے کھلاریو پر مستعمل جنوبی افریقہ کی ٹیم کے خلاف بہترین حکمت عملی ہی کا امیابی دلوا سکتی ہے جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز بہت سے کھلاریو کے مرس اقبل کا تائین کرے گی بلیٹن سے فلوز کے لیے اتنا ہی مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ صرف وزٹ کیچے ہماری ویب سائی روزنیوز.کام.ک دیکھتے لیں روزنیوز